السلام علیکہ یا عبا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ پروزگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبی اور پیغمبروں کو بھیجا قرآن بتاتا ہے کہ کوئی دور اور کوئی جنگہ ایسی نہیں ہے جہاں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو نہ بھیجا یہ انبیاء اور مرسلین اللہ کی طرف سے آئے اور ان کی تعداد روایت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی جاتی ہے جس میں سے پچیس انبیاء کا ذکر تو قرآن مجید موجود ہے اللہ نے ان پیغمبروں کو جب بھیجا تو کچھ نشانیوں کے ساتھ بھیجا کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص آکے آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں تو سب سے پہلے ہوئے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں ہماری دنیا کے اندر بھی جو ایمبیسیڈرز اپائنٹ کیے جاتے ہیں وہ جب جاتے ہیں تو جس گورنمنٹ میں وہ جاتے ہیں وہ باقاعدہ پوری طرح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو اسی طرح جب اللہ تعالی کوئی پیغمبر یا کوئی انبیاء کو بھیج رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ بھی کوئی ایسی چیز پیش کریں جس کے بعد آپ اگر آنسٹ ہے اگر انسان حقیقت پسند ہے پیغمبر بھیجے ان کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اچھا وہ نشانے کیا ہو وہ نشانے ایسی ہونے چاہیے جو اس کے علاوہ اور کوئی دکھانا سکے یعنی آجز کر دے اسلامی ٹرمینولوجی میں اسی کو موجزہ کہتے ہیں یعنی جب کوئی پیغمبر آئے اور وہ پیغمبری کا دعویٰ کرے تو کوئی ایک ایسی چیز دکھائے جو اس کے علاوہ اور پوری دنیا کے اندر نہ کر سکتا ہو اور یہی ثبوت ہوگا کہ یہی صرف اللہ کی طرف سے باقی اور کوئی نہیں ہے اگر کسی اور نے بھی وہ کر کے دکھا دیا تو پھر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے چنانچہ آپ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ جو تشریف لائے تو انہی نے فیرون جتنا بڑا بادشاہ تھا اور اس کی اتنی بڑی حکومت تھی اس کے سامنے آ کر کہا کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں فیرون ایک طرف اپنی حکومت کو دیکھتا جو خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کہتا ہے تم اللہ کی طرف سے ہو کیا ثبوت ہے بچے اب یہ کہنا تھا تو حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو پھیکا جو عجدہ بن گیا آپ کا معلوم ہے قرآن مجیم نے کہا کہ فیرون سمجھ گیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں لیکن ظاہر سی باتیں اپنے اقتدار اور اپنی حکومت کو قربان نہیں کرنا چاہتا تھا لہذا انکار کرتا رہا مگر دل سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے تو اس طرح حضرت موسیٰ نے یہ موجزہ دکھایا حضرت عیسیٰ کے موجزہ یہ بہت خاص ہے جو زمانے میں وہ تشریف لائے آپ کو معلوم مردہ کو زندہ کر دیتے تھے مردہ کو زندہ کرنا آسان آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے انسان کو مرنے سے تو بچانی پاتا ہے مرے پہ وہ زندہ کہاں سے کر دے گا تو اب آپ دیکھئے ان کو کیا موجزہ ملا جو قیامت تک کیلئے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے جو پیدائشی اندھا تھا اس کو بینائی دے دیتے تھے اچھا یہ سارے کارنامے انجام دنے کے بعد آج کوئی اس کا ٹین پرسنٹ بھی اگر کچھ کرے تو وہ تو ساری دنیا میں ظاہر کرے گا میں یہ ہوں مگر یہ وہ پیغمبر تھے کہ جب وہ سارے کام کرتے تھے اپنی بندگی کو اتنا ظاہر کر دیتے تھے کوئی تصور بھی ان کے سامنے نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یہ خدا ہیں وہ تو اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ ہم خدا کی طرف سے ہیں خدا کے بندے ہیں چنانچہ یہ موجزہ ہے تو عیسیٰ نے پیش کی بس میں اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے کیونکہ مجھے وقت کا بھی احساس ہے کہ اس طرح جتنے پیغمبر آئے وہ اپنے اپنے دور میں اسی طرح نشانیاں لے کر آئے اسی طرح موجزات لے کر آئے اور اپنی قوم کو دکھایا لیکن ایک عجیب چیز مجھ کو یہ نظر آ رہی ہے کہ ان تمام پیغمبروں میں جو وہ موجزات لے کر آئے اور اپنی قوم کو دکھایا جب وہ گئے تو ان کے ساتھ یہ موجزات بھی چلے گئے کوئی ایسا نظر نہیں آتا حضرت موسیٰ جن کا ایسا اجدہہ بن گیا تھا آج وہ ایسا کوئی دکھا دے جو اجدہہ بن جائے یا حضرت موسیٰ مردہ کو زندہ کرنے کا فارمولہ اپنے ہواریوں کو سکھا گئے وہ آج کوئی کرسٹن کسی کو مردہ کے زندہ کر کے دکھا دے نہیں یہ جب پیغمبر گئے تو ان کے ساتھ ان کے موجزات بھی گئے انبیاء اور مرسلین کی فیرت میں صرف ایک رسول اکرم کی ذات ہے کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے اور جو موجزہ لے کے آئے وہ جب گئے تو اس موجزے کو لے کر نہیں ہے بلکہ اپنی امت کو دے کر گئے اور وہ موجزہ کیا ہے وہ موجزہ وہ موجزہ ایسا ہوں چاہیے جو قیامت تک ہو قیامت تک کہ لوگوں کو آجز کریں کیونکہ میں نے آپ سے بتایا موجزے کی ڈیفنیشن ہی یہ ہے کہ اس کا ریپلیسمنٹ اس کا بدل پوسیبل نہ ہو چنانچہ رسول اکرم وہ کیا دیکھے گئے اپنی امت کو انہیں نے بڑی وضاحت سے اس چیز کو امت کو بہت جتا کہ بتایا دیکھو میں جا رہا ہوں مگر میں دو قیمتی چیزیں دو ہیوی چیزیں دو ویٹی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور دوسرے میری اطرت اگر تم نے ان دونوں سے تمسک اختیار کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی اور مجھ سے ملے گے حوضہ کوسر پر یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور حضور والا یعنی بڑی عجیب و غریب حضی ہے متفق علیہ حدیث ہے جس میں تمام مسلمانوں کا یقین ہے کہ یہ رسول اکرم نے تمام کتابوں میں موجود ہے کہ دو گران قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور دوسرے میری اطرت اگر تم نے ان سے تمسک اختیار کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور ملو گے مجھ سے حوضہ کوسر پر اور حضور والا اگر اسی حدیث کو میں اپنے زبان میں اسی مفہوم کے ساتھ بیان کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے اس سے تمسک نہ کیا تو یقیناً گمراہ ہوگے اور کبھی نہیں ملو گے مجھ سے عمد تو اب آپ دیکھئے یہ دو چیزیں ہیں اللہ اکبر مجھے حیرت اس بات کی اور افسوس اس بات کا ہے کہ رسول یہ دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے امت نے اسلام میں فرقیں بنا لیے امت فرقوں میں بڑھ گئی اور حضور سے اللہ لگتا کچھ ایسا ہے جیسے یہ حدیث بھی فرقوں میں بڑھ گئی ظاہری لحاظ سے یعنی پریکٹیکل لحاظ حقیقی لحاظ سے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایک نے پورا فوکس قرآن پہ کیا اور اہلِ بیعت سے تھوڑی دور ہو گئی ایک نے پورا فوکس اہلِ بیعت پہ کیا قرآن کے اقرار کرنے کے بعد جو تعلق قرآن سے ہونا چاہیے تھا وہ ظاہر نہیں ہوا لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ ہے اور یہ سب نہیں کچھ لوگوں کی بیباد کر رہا ہوں لیکن حدیث کا انداز یہ ہے کہ یہ ممکنی نہیں ہے یا تو تم تمسک دونوں سے کرو گے اور اگر ایک سے کیا تو ایک سے بھی نہیں کرو گے تمسک کی شرط یہ ہے کہ دونوں سے یعنی اگر حقیقت میں تم نے قرآن سے تمسک کیا تو قرآن تمہیں خود اہلِ بیعت تک پہنچا دے گا اور اگر تم نے اہلِ بیعت سے تمسک کیا تو یقیناً اہلِ بیعت تمہیں قرآن تک پہنچا دیں گے لہٰذا اگر ظاہری لحاظ سے کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ تم کسی ایک پر فوکس کیو تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے تم نے کسی ایک کو بھی نہیں پکلا آئے اگر پکلو گے تو دونوں کو پکلو گے اگر چھوڑو گے تو دونوں کو چھوڑنا پڑے گا سلامات ورے محمد والے اور تاریخ نے یہ دکھا بھی دیا جنہوں نے ظاہری تمسک صرف قرآن سے کیا تھا اور اہلِ بیعت سے دور ہو گئے تو کیا ہوا یہ تو تاریخ موجود اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو اہلِ بیعت رسول کے اس رشتے سے واقعے تھے صرف چھوڑائی نہیں وہ ان کی قتل کے ذمہ دائے بن گئے آپ کو معلوم ہے امیر المومنین کو جس نے شہید کیا وہ کون تھے یا خارجی تھے جن کی گردنوں میں قرآن لٹکے ہوئے تھے تو کیا ہوا قرآن کو پکلا اپنے خیال میں اہلِ بیعت کو چھوڑ دیا تو اس چھوڑ لے کا نقصان کیا ہوا کہ قاتل امیر المومنین بن گئے اور اسی طریقے سے سیدہ شہدہ حضور والا جو امام حسین کے جو شہادت ہوئی ہے تو آج دنیا کے تمام لوگ جانتے ہیں جس طرح امیر المومن کی شہادت ہوئی ہے نہ کسی یہودی نے قتل کیا نہ کسی کرسین نے کیا مسلمانوں نے کیا اور اس کو تمام مسلمان ایکسیت کرتے ہیں اسی طرح امام حسین کی جو شہادت ہوئی ہے حضور والا ہمارے گیا آتے ہیں اور ایک اس میں ماتم میں ایک ہندو شاعر نے کہا ہم ہندووں میں آپ کا قاتل کوئی نہیں میں کہا تو مسلمانوں پر اس سے بڑا تماشا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہندو مسلمانوں کی بز میں آ کر شہادت امام حسین پر اپنے تاثرات یہ پیش کر رہا ہے کہ ہم ہندووں میں آپ کا قاتل کوئی نہیں یعنی یہی تو آپ نے دیکھا کہ اگر تمسک قرآن سے صحیح کیا ہوتا تو کیا یہ آیت ان کے سامنے نہیں تھی کہ قُلَّا صَلَّكُمْ عَلَيْا عَزَّلِ اللَّا مُوَدَّتِ فِي الْقُرْبَا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے بھی کل تمسک نہ تھا اگر قرآن سے تمسک ہوتا تو یہ واقعہ کبھی ہوئی نہیں سکتا تھا تو جو میں نے آپ کے سامنے ایک قیشن پیش کی وہ صحیح ہے کہ یا تو تمسک دونوں سے ہوگا یا کسی سے نہیں ہوگا یہ ممکن ہی نہیں یہ صلوات پڑے محمد و عائل محمد اب اس کے بعد بہت اقتصاد سے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں جو میں نے آپ سے فرمائی تھی یہ موجزے ہیں موجزہ اب قرآن کے موجزے کا تو کوئی انکار نہیں کرتا تمام دنیا کے مسلمان اس پر یقین ہے کہ قرآن ایک موجزہ ہے مگر میں کہتا ہوں حضور آپ کے کہنے سے موجزہ تھوڑی ہو جائے گا اور یہ موجزہ جس نے بھیجا ہے اس نے کوئی دلیل دی ہے اس نے کوئی ثبوت پیش کیا ہے وہ دلیل پیش کیجئے حضور والا وہ دلیل میں کیوں پیش کر رہا ہوں جب وہ دلیل میں آپ کو سانے پیش کروں گا تو بس سے ثابت ہو جائے گا کہ جس دلیل سے قرآن موجزہ ثابت ہوتا ہے اسی دلیل سے لے پہتے رسول نے موجزہ ثابت ہو جاتے ہیں اور وہ کس طریقے سے قرآن نے کہا کہ موجزہ کس طرح سے قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو یہی ثبوت ہے کہ اللہ کی طرف سے دو ثبوت صرف قرآن مجید نے دی ہیں اور دو ثبوت قیامت تک کوئی ان کو توڑ نہیں سکتا پہلا ثبوت یہ دیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن میری طرف سے نہیں ہے تو بہت سمپل چیز ہے بہت آسان ہے ایسا یہ قرآن تم بنا کر لادو اور اس کے لئے تم تمام جن و انس کو ملا لو لیکن اس کے باوجود جواب کہ تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے اس کے بعد تھوڑا سا جو چیلنج تھا قرآن کو اس کو اور ڈائلیل کا کہا اچھا اگر پورے قرآن کا تم بدل نہیں لاسکتے ہو تو دس سورویں کے لئے ہوں تب بھی بات کو مان لیا جائے گا اس کے بعد قرآن نے اور کنسیشن دیا اور کہا اچھا اگر تم دس سوروں کا بھی بدل نہیں لاسکتے تو قرآن مجید کے ایک سورے کا بدل لاکے دکھا دو اللہ اکبر یہ مخاطب ہم لوگوں سے نہیں ہے قرآن یہ اس وقت ان عرب سے مخاطب تھا اور قیامت تک کے تمام انٹیلیکٹویل سے مخاطب رہے گا جن کی عربی زبان تھی اور جن کو اپنی زبان پر بڑا فخر و ناز تھا جن کے اُس زمانے بڑا بڑا شورہ ہوا کرتے تھے چنانچہ وہ شورہ اپنا کلام پیش کرتے تھے اور وہ خانِ کعبہ پر لاکے تمام پولٹس اپنے کلام لٹکایا کرتے تھے اور پھر جو سید شورہ ہوا آتا تھا اور ان کلام کو پڑھ کر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سب سے اچھا کلام کون ہیں حضور بارہ اُس ان شورہ اور اس سبجیک کی جو اس فیلڈ کے جو ماہرین تھے ان کو چیلنج اللہ نے دیا تھا اور وہاں بہت تاریخ بتاتی ہے کہ اُس سال جب تمام شورہ نے اپنا اپنا کلام خانے کعبہ پر لٹکایا تو رسول کی طرف سے سورہ کاؤسر کو بھی جا کے لٹکا دیا گیا اور جب وہ شخص آیا اور اس نے ان تمام کلام کو دیکھا اور سورہ کاؤسر جو صرف تین جملے تین سنٹینسز کو دیکھا تو کیا کہا؟ اس وقت یہ کہہ گا چلے گا یہ بشری کلام ہائی نہیں سلوات پڑے محمد و علی محمد ماہذا کلامن بشر یہ جتنے کلام ہیں تو آپ نے میں نے کیا عرض کیا؟ جس طرح وہ اصا عجدہ بن گیا تھا کوئی نہ بنا سکا کسی کی حمد نہیں تھی اس وقت اسی طرح جو رسول موجزہ چھوڑ کے گئے ہیں تو موجزہ یہ تھا کہ قرآن کا بدل لیا اب حضور اولہ میں کہتا ہوں کفار و مشرقین جو عرب تھے جن کی زبان عربی تھی وہ تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے اسلام کو ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ تم کہہ رہو ہم بدل لائے ہم دس قرآن لائے کر تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن پوری تاریخ گواہ ہے کہ رسول نے جب یہ چیلنج قرآن کے ذریعے دیا کہ اس کا بدل لاؤ دس کا لے آؤ ایک کا لے آؤ یہ کفار و مشرقین اس کا بدل لے کر تو نہیں آئے میدان میں تلوار لے کر آگئے قرآن کا بدل لے کر نہیں آسکے بدر میں آئے احد میں آئے خندق میں آئے ہنین میں آئے میں کہنا ہوں کیوں آئے اس کی ضرورت کا ہے بیسک چیز یہ ہے کہ اس چیلنج کو توڑ دو اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا لیکن نہیں کوئی بدل لے کر نہیں آیا اور آج تک اور اگر کچھ اٹیمپس ہوئے بھی تو کوئی سکسسفل نہیں ہوا اور آج بھی یہ چیلنج پوری دنیا کے سامنے ہے کہ اگر کوئی ہے تو اس قرآن کا بدل لے کر آئے اور کوئی اس کا بدل لے کر نہیں آسکتا بس میں آس کرتا ہوں اس کا مطلب قرآن کا سب سے پہلا چیلنج کیا تھا کہ اس کا کوئی بدل نہیں لے سکتے اب میں آپ کی خدمت میں آس کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بارہ امام کا شجرہ ہے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے جب سے یہ شجرہ ہے اس کے بعد سے آج تک کوئی اس کا بدل لے کر نہ آیا ہے نہ لے کر آسکتا ہے اب آپ کہیں گے حضور اللہ آپ تو کہیں گے کیونکہ آپ ماننے والے ہیں آپ چاہنے والے ہیں میں کہتا ہوں حضور اللہ ماننے اور چاہنے والے کی اگر حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جس طرح قرآن کی اس موجودے کو میں نے ثابت کیا ہے اسی دلیل پر میں ان کے اجازت کو بھی ثابت کروں گا اور اگر ثابت نہ ہو سکے تو آپ مجھ سے عرض کیجئے گا قرآن مجید نے کہا اس کا بدلنا ہے اب میں آپ کی خدمت میں اس کرتا ہوں کہ بارہ امام کو جو شجرہ ہے مجھے آپ بتائیے دنیا کے اندر بڑے بڑے انٹیلیکچولز پیدا ہوئے ہیں there is no doubt بڑے بڑے سائنٹس جن کے پانچ سو سال پہلے کی جن کے آج تک نام ہیں اور پوری لسٹ ہے جہاں یہاں پورا انٹیلیکچول مجمع ہے سم ماشاءاللہ highly qualified ہیں اپنے اپنے آپ imagine کر لیں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیے آپ کوئی ایسا شجرہ دکھا سکتے ہیں جس میں بارہ نسلے تک بلکل ایک دوسرے کی پیرلل نظر آ رہی ہوں ارے بارہ نسلے تو چھوڑیے آپ میں تو باپ بیٹے کی بات کرتا ہوں اور اس زمانے کی بات کرتا ہوں البرٹ آئین اسٹائن دنیا کا بہت بڑا فیزیسٹ ہے سب جانتے ہوں سے میں پوری چیلنج کی ساتھ کہتا تو آپ میں کتنے ہیں جو اس کے باپ کا نام جانتے ہوں کتنے ہیں جو اس کے بیٹے کا نام جانتے ہوں اگر جانتے ہو تو مجھے بتا دیجئے گا اچھا اگر جانتے بھی ہو تو حضور والا اس کیلیبر کا تو وہ نہیں ہے جس کیلیبر کا البرٹ آئین اسٹائن تھا آپ البرٹ آئین اسٹائن کو لیجئے اور جتنے بھی ورلڈ کے ٹاپ سائنٹس ہیں ان کے ایک ایک نام لیجئے میں یقین صرف ایک یا دو آپ کو مل جائیں ایک نیل بہر ہے جو باپ اور بیٹے وہ بھی ایک دو نسلوں تک ورنہ آپ جس کیا بھی نام بتائیں گے بڑے بڑے سائنٹس کا یا تو آپ اس کے باپ کو نہیں جانتے ہوں یا اس کے بیٹے کو اور اس کا جب بھی تعرف ہوگا باپ یا بیٹے کی نزبت سے ہوگا یہ تو میں نے آپ کو سائنٹس جنرل فیلڈ دے دی ہمارے کیا اگر آپ علماء اکرام میں لے لیجئے آپ بڑی بڑی جیہ شستی حضرت سید آقا خوئی کتنی عظیم شان کتنی بڑی مرتبت لیکن آپ تو مذہب ہی ہیں ان سے جا کے ملکے بھی آئے ہوں گے ان کے وارد ماجد کا نام آپ کو پتا ہے ان کے بیٹے کا نام پتا ہے ہیں ان کے بیٹے لیکن اس کیلیبر کے نہیں ہیں آغا ہے سیدہ سستانی ان کے وارد ماجد کا نام پتا ہے آپ بھئی جنرل بات کہہ رہا ہوں کسی فیڈ میں لے لیں آپ اسپورٹس میں لے لیں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک شخص مشہور ہے لیکن نہ اس کے باپ کا اور نہ اس کے بیٹے کا حتیٰ کہ علامہ اقبال جو ابھی ان کے بیٹے ڈاکٹر جعوید زندہ تھے وہ تو ایک انٹرویو میں انہی نے ایک شکایتی انداز سے انٹرویور سکھا کہ آپ جب بھی میرا تعرف کراتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہتے ہیں علامہ اقبال کا بیٹا ہے آپ نے انٹرویو بلایا ہے اور سب کو بتا رہا ہے علامہ اقبال کا بیٹا یعنی میری شخصیت سے آپ تعرف نہیں کراتے بلکہ ہمیں چاہیے کہتے ہیں اللہ میں اقبال کے بیٹے ہیں تو اس نے کہا حضور والا اسی لید تو آپ کو بلایا ہے کہ اب اللہ میں اقبال کے بیٹے ہیں اگر ان کے بیٹے نہ ہوتے تو بلاتے کیوں تو آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال جو اچھی پوزیشن میں تھے لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی ان کا تارکھ کرائے جاتا تھا یا اللہ میں اقبال کے بیٹے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے دیکھا دنیا میں جتنے بھی آپ کو نام یاد ہوں ہر دہنگا شخصیت ایک ہوتی ہے اور جب کسی کو پہچنوائے جاتا ہے تو اس سے اب میں کہتا ہوں بہرہ اماموں سے کسی ایک کا نام لے لیجے چلیے سب سے پہلے کیونکہ ان کے حضور سید شہدہ کو لے لیجے کیا سید شہدہ کے تارکھ کے لیے ضروری ہے کہ بٹایا جائے کس کے بیٹے ہیں یا کس کے باپ ہیں خدا کے قسم کوئی ضرورت نہیں سید شہدہ کی خود ذات اتنی عظیم ہے کہ ان کو اس تارکھ کی ضرورت نہیں ہاں یہ فضیلت ہے کہ علی کے بیٹے ہیں اور زین اللہ عبادین کے باپ ہیں مگر محتاج تارکھ نہیں ہے ایک ایک امام کو آپ لے لیجے چوتھے امام امام زین اللہ عبادین ساری دنیا ان سے واقف ہے کیا کہ تارکھ کے لیے ضروری بتانا پڑے گا جب وہ آئیں کہ یہ وہ ہیں جو حسین کے بیٹے ہیں یہ امام باقر کے والد ماجد ہیں نہیں سید سجاد کی خود شخصیت اتنی ہما گیر ہے کہ تارکھ بیٹے یا باپ کی نزبت سے ضرورت نہیں ہاں یہ فضیلت ہے کہ بتائیں گے کہ یہ حسین کے بیٹے ہیں اور محمد باقر کے والد ماجد ہیں تو آپ نے دیکھا ان باراک شجرے میں ہر شخصیت موتاج تارکھ اپنے باپ یا بیٹے کی نزبت سے نہیں ہے پوری تاریخ انسانیت میں مجھے ایسا شجرہ دکھا دیجئے تو میں اس کے اجازت کا انکاہ کر دوں جس طرح قرآن کا بدل نہیں لاشکتے اسی طرح شجرے کا بدل نہیں لاشکتے تو اگر قرآن موجزہ ہے تو یہ بھی موجزہ ہے اور اس کے بعد میں دعویٰ کرتا ہوں یہ میرا پرسنل ہے قرآن نے کہا تھا کہ تم پورے قرآن کا بدل نہیں لاشکتے تو ایک سورے کا بدل لاؤ میں کہتا ہوں کہ بارہ کا بدل نہیں لاشکتے تو ان میں سے کسی ایک کا بدل لاؤ اور بدل لانے کے لئے میں پیش کرتا ہوں ایک شخصیت امیر المحمد علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی آپ دیکھئے دنیا کے اندر میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے لوگ ہیں خدای قسم بڑے بڑے لوگ سائنٹسٹ ہیں لیکن آلبرٹ آئین سٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ ہے اگر آپ اس کو محمد علی قلعے کے سامنے کھڑا کر دیجئے اس باکسنگ میں تو کیا وہی جو دنیا کا بہت بڑا سائنٹس ہے اس کے سامنے دس منٹ سروائیو نہیں کر سکتا محمد علی قلعے کو کسی کانفرنس میں لے آئی ہے جہاں فیزیس پر ڈسکشن ہو رہا ہے دو جملے نہیں بول سکتا میں نے دنیا میں جتنے لوگ دیکھے یہ دیکھا کہ اگر ایک فیلڈ میں مائر ہیں تو اتنا ہی دوسری فیلڈ میں ناقص ہیں یہ ذات امیر مومنی نظر آتی ہے کہ جب میدان علم میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہتے ہیں سالونی سالونی پوچھ لو جو کچھ پوچھ رہا ہو اور جب میدان جنگ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں جس کو آنا ہو میرے سامنے آئے آئے گا تو میکن جہاں نہیں پائے گا سالوائیت پڑے محمد و علی محمد تو کون بچ کا بدل لاسکتا ہے یہ تو عظیم شخصیت ہے کہ خود گیارہ اماموں نے اعتراض کیا کہ مولا آپ کا بدل تو ہم میں بھی کوئی نہیں ہے اور وہ کس طریقے سے علم کے مقابلے میں اور عبادت کے مقابلے میں ایک جنہاں ابن عباس ہیں ان سے آگے کوئی یہ سوال کرتا ہے ابن عباس بہت بڑے عالم مانے آتے ہیں اور بہت بڑے عالم تھے کیونکہ شاگر تھے آپ کے آگے کسی نے پوچھا کیونکہ جیسے کوئی بچہ ہے وہ نہیں جانتا کہ پروفیسرز میں دون کون زیادہ قابل ہے تو اس نے آگے پوچھ لیا کہ یہ بتائیے آپ کے علمے اور علی ابن عبی طالق کے علمے کس کا علم زیادہ تھا یہ جو پوچھنا تھا ابن عباس نے سینے پہ ہاتھ مارا کہا تُو نے ایک عجیب سوال پوچھا ہے لیکن اب جواب دوں گا پہلے یہ بتا تُو نے کبھی کوئی سمندر دیکھا ہے اس نے کہا ہاں دیکھا ہے اس نے نہیں جو تیری نظر آتا ہوتا ہے سمندر بہت بڑا ہوتا ہے تصور کر لیا کہ نہیں ہاں تصور کر لیا تو کہا اب اس کا جواب سن اگر تُو نے سمندر دیکھا ہے تو جو تعلق ایک کچھرے کو سمندر سے ہوتا ہے اگر وہ تعلق بھی مجھے علمی حمیل مومین سے ہو جائیں تو میں اپنے کو بہت بڑا خوش قسمت سمجھوں سالویٹ پنے محمد والی تو یہ بڑا ریئر کمبنیشن ہے میں نے عرض کیا خود ہماری بزن علماء میں جب آپ دیکھتے ہیں جو عالم آتا ہے اس علم کے علم نظر چہرے پر نظر آتا ہے لیکن خود دل کہتا ہے کہ یہ میدان میں کوئی قابل از ذکرہ ملنی کا یہ واحد شخصیت مجھے نظر آتی ہے کہ جو حال میدان جنگ میں ہے وہی میدان علم میں ہے دونوں میں وہ سلونی کا ایک قویسٹن مارک ہے جس کی حمد تو میرے مقابلے میں آ جائے سالوات پڑے محمد والی محمد اور عبادت میں میں نے عرض کیا آہم آج باہر تو میں جائے نہیں سکتا ان کا مقابلہ باہر سے تو اب اس شجری میں ہو رہا ہے ہمارے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا جو آپ کو معلوم ہے عبادت کی کسرت کے لئے مشہور ہیں جن کا ٹائٹل زہد العابدین ہے ان سے آ کر کسی نے پوچھ لیا چوتھے امام سے کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں آپ کی عبادت میں اور عمی المومن کی عبادت میں کیا اللہ اکبر یہ سننا تھا کہ آپ نے مجھے جواب دیا وہی جو ابن عباس کا تھا کہہ رہے ان کی عبادت کے مقابلے میری عبادت تو یہ قطرہ ہے اللہ اکبر جو چوتھا امام امام علی کے لئے کہہ رہا ہوں تو میں نے عرض کیا کہ ان بارہ اماموں کا کوئی مثل نظر نہیں آتا کوئی ریپلیسمنٹ نظر نہیں آتا اور ان بارہ اماموں میں ہمارے پہلے امام کا مثل خود ان اماموں میں نظر نہیں آتا اور اسی وجہ سے جب رسول اکرم نے حسن و حسین کی سرداری کا اعلان کیا تو بعد میں ایڈ کیا کہ حسن و حسین جنت کے سردارے مگر علیل سے افضل ہیں سلامات پہلے محمد و عالی محمد خضور اعلیٰ لیکن آپ دیکھیں کتنا عظیم ترین شجرہ جس سے ساری دنیا کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا یہ محرم کی مجالس یہ غم کی مجالس اسی لئے ان کی بنیاد پڑی ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ بجائے اس سے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جاتے امت نے کیا سلوک کیا اور باب اعضاء اب جیسے جیسے رات عارضی جا رہی ہیں غم بڑھتا جا رہا ہے آج آپ کے خاتمے کھو سکتا ہے کچھ منٹ زیادہ لگ جائیں ملکہ میں وقت کی احترام کرتا ہوں لیکن یہ غم ایسا ہے اور غم میں آدمی کچھ دیکھتا نہیں ہے اور باب اعضاء آج روانگی اور آمد دھونوں کیلئے ہیں میں آپ کو ایک چیز درست کر دوں کہ جس وقت مدینہ کے گورنر کو یزید کا خط آیا اور اس نے کہا کہ حسین ابن ابی طالب سے بیعت لے لو تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کے پاس قاسد آیا اور اس نے کہا کہ مدینہ کے گورنر آپ کو بلایا ہے اللہ اکبر ابھی تو کربلا واقع نہیں ہوا ہے امام نے جانے سے پہلے حضرت زینب سے کہا کہ مجھ کو مدینہ کے گورنر بلایا ہے ابھی کچھ حالات کچھ اثرات نہیں اس کے باوجود بہن بھائی سے اتنی اٹیش ہے کہ ایک دفعہ چہرے پر تغیر ہوا آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں بھین میں پورے قافلے کے ساتھ جاؤں گا چنانچہ پورے بنی حشم کی قافلے کے ساتھ آپ تشریف لے گئے اور اس کے بعد باہر سب کو کھلا کیا اور کہا میں اندر جا رہا ہوں اب یہ دیکھئے جیسے ہی آپ نے اندر جانے ہو کہا حضرت عباس کے چہرے پر تغیر کہ میں آپ کو اکھیلے کیسے جائے ہوں آپ نے فرمایا بھائیہ گھبراؤ نہیں اگر میری آواز بلند ہو تو ہمیں اجازت ہوگی کہ تو اندر آ جاؤ اللہ اکبر اب باس چند لمحے کے لیے وہ تصور نہیں کر سکتے کہ میرا بھائی دشمنوں کے بیچ میں ہو بہر اللہ آپ تشریف لے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتا ہے بتاتا ہے کہ مجھے یہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ سے بیعت کو سوال کروں عربابِ عذاب میں نے یہ واقعہ اس لیے بیان خاص طور پر کیا ہے ایک تو تاریخی لحاظ سے بھی اس واقعہ کو بیان کرنے چاہئے کہ میں آپ سے بیٹھ دوں تو امام نے کہا شاید تم خود مناسب نہ سمجھو کہ مجھ جیسے شخص سے اس رات کی تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ لو جب سب سے تم سوال کرنا اسی وقت مجھ سے بھی کرنا جو مجھے جواب دینا ہوگا میں دے دوں گا آپ کو معلوم ہے امام حسین نے کیا کہا بس زبان خاموشی کہا کہ یزید کو خبر کر دو میرے باپ کے سر مبارک پر زہریلی تلواز سے ضربت لگائی گئی لیکن قاتل خالی ابن ملجم ٹھیرا یہ نہیں پتا چل سکا کہ وہ تلواز زہر میں ڈوبیوی آئی کہاں سے تھی میرے بھائی حسن مشتبہ کو زہر دیا گیا اور اس کے بعد ان کی شہدت ہوئی بات صرف زوجہ تک رک گئی اور یہ نہیں پتا چلا کہ وہ زہر کہاں سے آیا یزید کو بتا دو کہ اس کو اگر میرا سر چاہیے ایک سر نہیں بہتر سر دوں گا مگر مجرم کو اپنے چہرے پر تو پردہ ہٹا نہ پڑے گا اروہ میں عزا یہ حسین کا جملہ نامکمل لائے جاتا اگر بیوی زینب نہ ہوتی اگر کربلا سے اگر کربلا بیوی زینب نہ گئی ہوتی تو حضور والا تمام تاریخی واقعات کے بعد جب شہادت کا یہ توفان ابرہ اور یزید سبال نہ شکا تو کہنے لگا میں نے قتل کرنے کو کب کہا تھا برا ہوئے میں مر جانا کا اس نے قتل کیا لیکن آپ کہنے سے کیا فائدہ ارے دربار میں جب یہ بیوی قافلہ لے کر گئی تھی تو اس کا غرور تکور میں تو کیا کہہ دیا تھا ارے آج میرے باپ و دادا زندہ ہوتے تو یزید کہہ رہا ہے تو وہ کہتے مبارک تم نے وہ سب کر دیکھایا جو ہم چاہتے تھے یعنی یزید نے اپنے پورا شجرہ پیش کر دیا اور یہ حضرت زینب کا کارنامہ تھا آج اسی زینب کی رخصتی ہے اروہ بے آزان رخصتی آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے وقت اجازت بنی دیتا ہوں میں آمد کربلا کے بارے میں چند جملے کہوں گا حضور اے والا میں جب بھی اشرا پڑھنے کے لیے جب بھی یو ایس کے کبھی کہیں جاتا ہوں سب سے پہلے ائرپورٹ پہ میری آنکھیں نمیس پر ہو جاتی ہیں کہ میں جب بھی جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ایک عقیدت مند محبت بری ذیاتوں سے میرا استقبال کرتا ہے میرا اعترام کرتا ہے صبح او شاہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں ہے آپ اتنی خاطر کرتا ہے میں کہتا ہوں یا اللہ مجھ جیسا معمولی اور بیکار انسان سے ایک نسبت ہے کہ میں ان کا ذکر کرنے آیا ہوں ان کا اتنا اعترام کیا جا رہا ہے اور جو میرا سیدعا کہا آیا تھا احمد کربلا بے جب اس کی احمد ہوئی تھی تو اس کو خیر و مقدم کرنے کیلئے کوئی موجود نہ تھا ارے اس کو تو یہ بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا کہ یہ کون سی زمین ہے آپ پوچھتے رہے یہ کہ زمین کا نام کیا ہے کسی نے کہا نینما ہے کسی نے کوئی نام بتایا کسی نے کہا ایک بزرگوں سے معلوم ہو اللہ اکبر کئی بات سواریوں میں بدلا جب ایک شخص نے آگے بتا اسے کربلا کہتے ہیں تو آپ نے فوراں وہی خیمے لگا دیئے اور اس کے بعد کے واقعات بھی ہیں کہ آپ نے اس وقت وہ زمین بنی اصد کی تھی کتنا غیرت من تھا میرے امام ان بنی اصد کے لوگوں کو بلایا اور کہا دیکھو یہاں ہم کافلہ ہے یہ ہم زمین خریدنا چاہتے ہیں لیکن زمین خریدنے کے بعد یہ رقم بھی تمہیں واپس کر رہے ہیں تم سے ایک بات یعج کرنی ہے کچھ دنوں بعد تم دیکھو گے کہ یہاں پر کچھ یہاں پر کچھ لاشے ہوں گی دیکھو ہم تم سے صرف ایک وسیعت نصیت یہ کرتے ہیں کہ جب تم ان لاشوں کو دیکھنا تو آ کر دفن کر دینا ارواب عذاب بات یہی نہیں رکھی پھر امام نے ان کی عورتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر تمہارے شہر کو سستی اور تحالی کریں تو عورتوں اپنے میاں کو تیار کرنا کہ وہ جا کے ان لاشوں کو دفن کر دے عزاد آران حسین اس کے بعد کا جملہ تار نہیں لاتا کہ عورتوں مردوں سے بات کرنے کے بعد میرے آقا و مولان نے بچوں کو جمع کیا وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے کہیں میرے بچوں دیکھو کچھ دنوں بعد اگر تمہیں یہاں کچھ لاشیں نظر آئیں اور تمہارے ماں اور باپ تحالی کریں تو اے ننے ننے بچوں تم اپنی ننی ننی مٹیوں میں مٹی کو لاکر ان پر ڈال دینا عزاد آران حسین مجھے اب سمجھ میں آیا کہ سید السابرین ارے ہمارا چوتھا امام جس کا لقب سید السابرین ہے کیا وجہ تھی کہ گیارہ محرم کو حضرت زینب کو آنا پڑا اور کہا بیٹا میں دیکھ رہی ہوں تمہارے چیرے سے لگتا ہے کہ خوفہ سر انساری سے روح پرواز کر جائے گی ارے میں سمجھ گیا بی بی آپ نے آپ کو یاد ہے کہ کیا ہوا تھا ارے زین اللہ حسین کو یاد آ رہا ہے کہ میرے بابا نے بچوں سے کہا تھا کہ جب لاشیں ہوں تو چھوٹی چھوٹی بٹھیوں میں مٹی لاکر ڈال دینا لیکن کیا آپ بھوپی کو جواب دیا کیا کہا بھوپی امام میری حالت آپ دیکھ رہی کیا ارے انہی نے اپنے جنازوں کو تو دفن کر دیا اور میرے بابا کا جنازہ ہے ماں میں کیا کروں ارے میرے ہاتھوں میں ہتھ کریا ہے ورنہ میں اپنے باپ کو سب سے باہر جا کے دفن کرتا مگر میں کہتا ہوں اے سید سجاد دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جن کو ایک بار دفن کیا جاتا ہے جن کا جنازہ ایک بار اٹھا ہے یہاں تو قیامت تک آپ کے چانے والے اس رسم کو ادا کرتے رہتے ہیں لالت اللہ علاقہ و الظالم ماتم